السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی میت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ عبض و عمان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور آج کے ولوگ کی دھماکے دار خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن جو ٹاپ موسٹ دو خبریں ہیں جن کا چرچہ آج پورے دن ہوتا رہا اور شاید کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید دوسرے کسی ولوگر نے آپ کو نہ بتائی ہوں تو میں نے آپ کو بتانی ہے جنابی علی تو دو خبریں ہیں جس میں ایک تو یہ کہ شیخ رشید صاحب جو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی سسرال ہے میرا جی جیل تو میرا سسرال ہے آتکڑی میرا زیور ہے اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا میرا سسرال جانے سے تو سسرالیوں نے آخر کار شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے بڑی بڑی ان کی حالت ہوئی ہے جن کے گھر میں پناہ لی ہوئی تھی ان کو بھی ساتھ میں انہوں نے گرفتار کروایا ہے کیا ہیں ساری تفصیلات سے کیا ہے سارا کہانی اور فسانہ وہ آپ کے سامنے رکھوں گی اور ساتھی میں نے آج آپ کو خبر بتانی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کی تاریخ کے وہ اماندار جسٹس ہیں کیس جسٹس بن چکے ہیں وہ جج رہے ہیں جنہوں نے اپنی امانداری کا ایسا خمیازہ بھگتا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے آج ان کو ایسی عزت دی کہ جتنے بھی لوگوں نے ان کے خلاف زلط کا پلان بنایا تھا آج وہ زلط کی چکی میں پس رہے ہیں اور آنے والے دن ان کے لئے بہت ہی سخت ہونے والے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بہت زیادہ اس وقت ریومرز پھیلی میں ہے کہ جس وقت انہوں نے حلف اٹھایا انہوں نے اپنی میسیس کو ساتھ کھڑا کیوں کیا اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے اندر کی بہت ساری باتیں اور ان کی بائیوگرفی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ان کی تعلیموں تربیت کہاں سے ہوئی اور ان کا لائف ان کی اب تک کی لائف کیسے گزرے یہ سب چیزیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اور تیسرے نمبر پہ اگر ٹائم مل گیا تو آج آپ کو یہ قبر بھی دینی ہے کہ ایک میڈیا کے بندے کے پلازے کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے آہ ایف ای اے کے اداروں نے چھاپا مارا رینجرز بھی ساتھ میں تھی حساس ادارے بھی ساتھ میں تھی اور اندر سے جو پیسہ نکلا ہے میں تو کہتے ہوں اسے پاکستان کا کرزہ اتر سکتا ہے لیکن اس پہ اس مالک کا کیا سٹانس ہے اور مالک اصل میں کون ہے وہ بھی میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ یعنی کہ شیخ رشید احمد کی جو کہ راول پنڈی کے اندر چھپے ہوئے تھے اور راول پنڈی میں یہ بہریہ ٹاؤن کے اندر چھپے ہوئے تھے آپ سمجھ لیں کہ ان کے تانے بانے کہاں کس کس سے جا کر ملتے ہیں بیسے یہ بہریہ ٹاؤن والوں کے ساتھ تانے بانے بہت سارے لوگوں کے ملتے ہیں کبھی فراغ ہوگی ان کے جہاز میں بیٹھ کر باہر فرار ہو جاتی ہیں کبھی ان کو جو ایسا حولتکاری فراہم کی جاتی ہے تو اب بہرحال شیخ رشید جو ہیں یہ بتایا جا رہا ہے موبیانہ طور پر کہ شاید وہ بہریہ ٹاؤن یا بہریہ ٹاؤن کے اردگد کا علاقہ تھا یعنی کہ جو نیوز پیپرز ہیں ان کی اتنی جرت نہیں تھی انہوں نے وہاں پہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جناب جی لکھا ہے وہاں پر نامعلوم مقام پر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے گرفتار کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے شیخ رشید کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ سردار عبدالرزاق خان انہوں نے سب سے پہلے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی تھی اور انہوں نے پتایا تھا کہ جناب تصدیق کی تھی کہ ہاں شیخ رشید کو جو ہے وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقعے ان کے گھر سے سیول کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے گرفتار کیا ہے یعنی سمجھ لیں کہ جن کو وہ اپنے سوسرالیا کہتے تھے سوسرالیا آخر ڈھونٹے ڈھونٹے ان کو آگے شیخ رشید پچھلے کافی عرصے سے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک مالوں مقام پہ جاتے تھے وہاں سے اپنا ویڈیو بیان جاری کرتے تھے اور کافی عرصے سے لوگ تنقید بھی کر رہے تھے کہ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے اصل میں پکڑ اس لیے نہیں رہے کہ کچھ لوگوں کو نا ڈھیل دی جاتی ہے بھاگو 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 رسی تو ہمارے ہاتھ میں ہے پھر وہ جب آگے جا کے بھاگتا ہے نا تو پھر سوسرالیا پیچھے سے کھینچ لیتے ہیں کیونکہ سوسرالیا کو پتا ہوتا ہے کہ جو بگڑا ہوا دھماد ہوتا ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہوتا ہے بہرحال اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید جو ہیں ان کے بطیجے شیخ شاکر اور ان کا ایک ملازم عمران ان دونوں کو بھی ساتھ میں شیخ رشید جو ہیں وہ لے ڈوبے ان کو بھی ساتھ میں گرفتار کروا دیا اور انہیں گرفتاری کے بعد جو ہے وہ فائنلی نامعلوم مقام پہ ان تینوں افراد کو جو ہے وہ رکھ دیا گیا شیخ رشید کے ایک اور بتیجے ہیں جی سابق رکنے قومی اسمبلی ہیں شیخ رشید شفیق انہوں نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا میں چاہتی ہوں کہ آپ سن لیں کہ انہوں نے کیا بتایا شیخ رشید کی گرفتاری کے بارے میں انہوں نے گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد یہ نہیں بتا کیوں اس وقت پر ہے اور آج کی ڈیٹ میں شیخ رشید احمد صاحب ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب اور ساتھ ہمارا ایک بلازم شیخ امران یہ تین لوگ پہ ان کو بیریہ ٹاؤن پیس پہ تری سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کنیاب پولیس نے ہائی کورٹ میں لک کر دیا میں ہمیں کسی کیس میں مطلب نہیں ہے اسلام بات ہائی کورٹ میں اسلام بات کی پولیس نے لکھے دیا ہے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کسی کیس میں مطلب نہیں ہے اور انہوں نے پہلے دن سے نو مہی کے واقعے کی مضبط کی ہے اور میں بھی نو مہی کے واقعے کی مضبط کرتا ہوں لیکن جو حالات ہے واقعات آپ کے سامنے ہیں جی تو آپ لوگوں نے سن لیا میں آپ کو بتاتی چلو کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ ایک ایسے موقع پہ آئی ہے عمل میں جب ملک بھر کے اندر جو ہے وہ نو مہی کے واقعات کے سلسلے میں پی ٹی آئی اور اس کے حامیوں کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن جاری ہے اچھا طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں اور شیخ رشید آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی سال الزام بھی لگایا تھا ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اس پر انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد پولیس تو ان کے گھر پہ دھاوا بولا ہے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ان کے نوکروں کو ان کے بچوں کو بھی مارا پیٹا ہے بس بعد میں ان سے پوچھا گیا آپ کے تو بچے ہی نہیں ہے مطلب آپ کے تو شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ کچھ لوگوں نے یہ بھی سمجھا تھا کہ ان کا وہ بیان جو ہے وہ ڈرنک حالت میں تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا فیبرری میں بھی جو مسلم لگنون کے یہ عوامی مسلم لگنون کے سربراہ کو گفتار کیا گیا تھا جہاں ان کے خلاف اسلامباد کے آب پارہ تھانے تھانے کے اندر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا اور آپ لوگ اچھا طریقے سے جانتے ہیں کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑھ کے تو بہت کمال کی مارتے ہیں لیکن اصل میں سب سے جتنے بھی ساسدانہ ان کے اندر اگر کوئی ڈرپوک شخص ہے اگر کوئی ڈرپوک شخص ہے جو رونا شروع کر دیتا ہے جو پیٹنا شروع کر دیتا ہے جو کہتا ہے میرے بات تو میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے میں یہ سب کچھ کس کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو تو ان میں جو شمار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی شیخ رشید صاحب کا تو اب شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی وہی حالات و واقعات پیش آئیں گے جو کہ پرویز علاہی کے ساتھ پیش آئیں لیکن پرویز علاہی کی مجبوری ہے کہ پاپا جو ہیں وہ پین میں ہے بیٹا سپین میں ہے اور بیٹا جو ہے سپین میں جہاز بھر بھر کے پیسوں کے لے کے گیا ہے پرویز علاہی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تم پیسے لے کے واپس آ جاؤ تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اس نے کہا میرے پاپا کو پین میں رکھیں میں تو اس پین میں انجوائی کروں گا تو فائنل دیداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ پرویز علاہی کے جو بیٹے ہیں ان کو انٹرپول کے تھوڑ جو ہے وہ پاکستان لائے جائے گا لیکن دوسری طرف اگر شیخ رشید کی بات کریں تو پھینٹا تو دور کی بات ہے انہیں صرف ایک ہاتھ بھی دکھا دیا گیا نا تو فوری طور پہ وہ عمران خان کے خلاف تقریر بھی کریں گے وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے کیونکہ ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی اور شیخ رشید کے بارے میں تو خود عمران خان کہہ چکے ہیں کہ وہ تو ایک چپڑازی رکھنے کے بھی قابل نہیں آئی دون نو کہ عمران خان نے ان کے پر ٹرسٹ کیوں کیا تھا بہت اب بات کر لیتے ہیں ہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آج حلف برداری کی جو تقریب گزری ہے اس تقریب کے بارے میں دو چیزیں جو ہیں آج پورا دن وائرل رہی ہیں ایک تو یہ کہ وہی صدر آریف الوی ہیں جنہوں نے اپنے دورے حکومت میں ریفرنس دائر کیا تھا کس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ جو پانچ کا گروہ تھا جس میں جنرل باجوا شامل تھے جنرل فیض شامل تھے اس میں جو ہیں نیازی صاحب خود شامل تھے صدر آریف الوی شامل تھے یہ تقریباً کوئی پانچ کا ٹولا تھا ایک وہ جج صاحب بھی تھے تو ان سب نے مل کر کیا کیا کہ تین سال لگا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے کسی بینچ میں شامل نے کیا محض ان کو اس لیے اس بات کی سزا دی گئی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے فیضہ بات دھرنے کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللیگل ہے سب کچھ اور یہ سب کچھ صحیح نہیں ہو رہا ان کی امانداری کیا ان کو سزا کچھ اس طرح سے ملی کیونکہ جو میسیز ہیں سرینہ عیسیٰ ان کی جب والد کا انتقال ہوا تو ان کی میسیز کو اسی دن ایف بی آر کی طرف سے جو ہے وہ نو نوٹسز بھیر دیئے گئے صرف انتقام کے لیے کہ آج ان کے والد کا انتقال ہوا ہے اور ہم ان کو اداروں کے اندر بلا بلا کے ان کے چکر لگوائیں یہاں تک کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جو میسیز ہیں سرینہ عیسیٰ ان کو یہی بندیال صاحب جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگواتے رہے ان کو وہاں کھڑے ہو کر روز ٹرم کے اوپر زلیل کرتے رہے ان سے اتنے گھٹیا سوالات پوچھے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک دن ان کے سبر کا پیمانہ ٹوٹا اور جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جو میسیز ہیں سرینہ عیسیٰ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور اس کے بعد جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آئے روز ٹرم پر اور انہوں نے آ کر ان باقی سب سے کہا کہ اگر آپ نے ظلم و زیادتی کرنی ہے تو اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے آپ اتنا کسی کو کیسے مثل زلیل کر سکتے ہیں مگر آپ دیکھیں کہ وقت کا اور حالات کا پھیر دیکھیں کہ وہی کہ جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کون اس سے وہ عزت چھین سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا وہ جو میری چاہت ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ چاہت اپنی غالب کر کے دکھائی ورنہ جنرل باجوہ جنرل فائز نے تو مل کر نیازی صاحب کے ساتھ پلان بنایا مطاکہ دوہزار پینتیس تک انہوں نے وزیراعظم رہنا اللہ معاف کرے اچھا اب ہوا کیا کہ تقریب حلف برداری کے لیے جو ہے سب سے بڑی مزیدار بات جس پہ سب کو مرچیاں لگی ہوئی ہیں جتنے بھی ملک دشمن اناثر ہیں ان سب کو مرچی لگی ہوئی ہے کہ دو شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے جب شرکت کی تو اس تقریب کو چار چاند لگا دیئے اور لوگوں کی سانسیں رک گئیں ایک تھے ہمارے آرمی چیف عرف حافظ ڈنڈے والی سرکار وہ اپنے ڈنڈے کے ساتھ وہاں موجود تھے اور دوسرے نمبر پہ کون تھے ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یعنی کہ جنرل ندیم انجم اب یہ دو شخصیات وہاں پہ موجود تھیں آسیم منیر صاحب جو ہیں وہ کافی سیریس دکھائی دیئے اور بڑے مطمئن دکھائی دیئے جبکہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں وہ بہت مسکراتے ہوئے دکھائی دیئے اور ان کی مسکرات تھے لوگوں کو بہت زیادہ شدید تکلیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہاں مزیدار بات یہ ہے کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے جو سیٹس مختص کی گئی تھی یعنی کہ ان کی سیٹس تھیں کہ آپ نے یہاں پر آ کر بیٹھنا ہے اس سے پہلے وہاں پر سرینہ ایسا صاحبہ جو ہیں جسٹس کازی فائد ایسا کی جو اہلیاں ہیں وہ پہنچ گئیں اور غلطی سے وہ آرمی چیف کی چیئر پہ بیٹھ گئیں اور جب وہ ان کی چیئر پہ بیٹھ گئیں تو آرمی چیف جو ہیں جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری سیٹ آپ یہاں سے اٹھ جائیں وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے پھر جو ہے اس کے بعد وہ جو انتظامیاں تھی وہ آئی اور انہوں نے آ کر یعنی ان کو بتایا کہ یہ آپ کی چیئر نہیں یہ آپ کی چیئر وہ دوسری ہے لیکن ان کو اس حد تک رسپیکٹ دی گئی آرمی چیف کی طرف سے کہ انہوں نے ان کو کہا تک نہیں کہ آپ میری سیٹ سے اٹھیں اور پھر اس کے بعد جب جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہیں وقت کا آپ انتقام دیکھئے کہ جب جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ سٹیج پر گئے انہوں نے وہاں پر جب تقریب شروع کی جب حلف برداری کی تقریب شروع ہوئی تو وہی صدر عارف علوی جو ہیں جو ان کے خلاف اتنی سازشیں کرتے رہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرتے رہے وہ ان سے جو ہے وہ حلف برداری کا وہ کیا کتنے حلف لے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے ساتھ اپنی میسیس کو وہاں پر بلائیا سٹیج کے اوپر اس کے اوپر بہت سارے یوتھیوں کو آگ لگی انہوں نے کہا کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے ان کی میسیس کو کیوں سٹیج پر بلائیا ہے اوچ تو وہ خود لے رہے تھے ان کی میسیس تو نہیں لے رہی تھی تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک تصویر آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی اس سکرین میں آپ پانچ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امریکی سپریم کورٹ کے جج کی تقریبے حلف برداری کی جو ہے تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو جج صاحب ہیں وہ حلف لے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی میسیس کھڑی ہیں ان کے ساتھ ان کی بچیاں کھڑی ہیں اچھا اب آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ انصاف کے معاملے میں ایک سو انتیسوے نمبر پہ آتا ہے امریکہ اور کچھ اس طرح کی جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر انصاف کا جو نظام ہے اس کے اکارڈنگلی وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ محضب معاشرے ہیں اور وہاں پر عدالتی نظام جو ہے اس میں جلدی فیصلے ہوتے ہیں اور انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں تو جو محضب معاشرے ہوتے ہیں خلف لیتا ہے تو خلف میں اس کی فیملی کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ فیملی کل کو اس چیز کا پاس رکھے کہ میرے شوہر میرے باپ یا میرے بیٹے نے یہ خلف اٹھایا تھا جس کے اوپر تنخید کی جاری ہے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ساتھ اپنی میسس کو کھڑا کر کے وہ پیغام دیا ہے اور دوسرا یہ کہ تمام جماعتوں نے اس کو سراحہ ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ خاتون کو جو اس کی خاتونیں خانہ بھی ہیں جو ان کے ساتھ کام بھی کرتی ہیں ان کی کلیگ بھی ہیں وہ ان کے ساتھ وہاں پر کھڑی تھی تو ان کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین و مرد جو ہیں یعنی مرد و زن جو ہیں وہ برابری کی سطح پر ہیں تو برابری کی سطح پر بھی ایک میسج جاتا ہے ایک پوزیٹیف میسج بھی جاتا ہے ایک وہ ان کی میسس جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے اتنی صعوبتیں برداشت کی اتنی تقریفیں برداشت کی اتنے ٹرائلز برداشت کی یہ سارے پوزیٹیف میسج جاتے ہیں لیکن اس کا جو ایک مین پوائنٹ تھا وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے لیکن بہرحال کہنے والے وہ کہتے ہیں نا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا چھوڑو بیکار کی باتوں کو کہیں بیٹنا جائے رہنا تو اب جنب میں آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتی ہو جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو اور آپ کے نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے جی تو اب میں آپ کو بتاتے ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ہمارے پاکستان کے انتیس میں چیف جسٹس جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پانچ ستمبر دو ہزار چودہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے سب سے پہلے حلف اٹھایا تھا دو ہزار انیس میں ان کے خلاف جو ہے وہ صدارتی ریفرنس آ جانے کے بعد جو ہے ان کو ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہوئی تھی اور سینئر ترین جج ہونے کے باوجود انہیں تین سال تک کسی بھی آئینی جو مقدمہ ہوتا تھا اس کے منچ میں شامل نہیں کیا جاتا تھا یہ ان سے ایک ریونج لیا جا رہا تھا بہت کام لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ چھبیس اکتوبر نائنٹین ففٹی نائن کو کوئٹا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے والد محترم کے بارے میں تو شاید کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ ان کے جو والد ہیں ان کا نام تھا مرہوم قاضی محمد عیسیٰ اور اس سے بھی بڑی بات جو میں اب آپ کو بتانے والی ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ یہ کہ ان کے جو والد محترم تھے وہ قائد عظم محمد علی جناہ کے بہت ہی قریبی دوست اور ان کے ایک ساتھی تھے اور جس وقت پاکستان بن رہا تھا تو ان کے والد نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا تھا اور تحریک کے پاکستان کی تحریک کے سرکردہ رہنما بھی وہ رہے ہیں یعنی کہ وہ قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ مل کر انہوں نے تحریک چلائی تھی اور کوئٹا سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کراچی میں چلے گئے تھے وہاں سے انہوں نے اے اور او لیولز کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو عالی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی وہ لنڈن سے حاصل کی تھی جہاں انہوں نے اونر آف کورٹ سکول آف لاؤ سے بار پروفیشنل ایگزامنیشن مکمل کیا تھا اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھرٹی ایتھ جنوری نائنٹین ایٹی فائی یعنی انیس سو پچاسی کو بلوچستان ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد مارچ نائنٹین نائنٹی ایٹ یعنی انیس سو اٹھانوے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بن چکے ہوئے ہیں اور تین نومبر دوہزار ساتھ کو ملک میں ایمرجنسی کے اعلان کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی حلف کے خلاف ورزی کرنے والے ججز کے سامنے پیش بھی نہیں ہوں گے اور اسی دوران جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے تین نومبر کے فیصلے کو کل ادم قرار دیے جانے کے بعد اس وقت کی بلوچستان ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے استیفہ دیا اور پانچ اگرس دوہزار نو کو جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا تھا ساتھی ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ پاکستانی دور کے سب سے مختصر ترین جو ہیں وہ چیف جسٹس ثابت ہوں گے ان کا جو ٹینیور ہے ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت ہی کم رہ گیا ہے جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہیں پچیس اکتوبر دوہزار چوہویس کو اپنے عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی لیکن پچیس اکتوبر دوہزار چوہویس کو وہ اس لیے ریٹائر ہو جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے جو ان کے تین سال گزرے ہیں اس میں ان کو کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا تو جناب اب چلتے ہیں جی آج کی لسٹ اور آخری خبر کی طرف اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اچھا طریقے سے پتا ہوگا کہ راول پنڈی کے ایک بہت بڑے شاپنگ مال کے اوپر چھاپا مارا حساسدار ہو رہے ہیں اور پہلے جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ شخص کون ہے کن کی یہ ملکیت ہے یہ شاپنگ مال جو ہے کس کا ہے لیکن بعد جو پتا چلا کہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ شاپنگ مال ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کی روز نامہ اساس کے ایڈٹر انچیف شیخ افتحار عادل جو ہیں ان کا یہ شاپنگ مال تھا اور ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے شاپنگ مال کے اندر اپنا ایک نیجی بینک بھی بنا رکھا تھا انہوں نے جناب شاپنگ مال کے اندر ایک سرنگ بنائی بھی تھی اس سرنگ سے ہوتے 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 اندر جا کر کنکریٹ کی سخت ترین دیواروں کو کروس کرنے کے بعد پیچھے تجوریاں تھی جو اندر خفیہ طور پر بنائی گئی تھی بتائیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ اٹھالیس کروڑ روپے کا کیش اور جو دوسری کرنسی ہے بینونے ملک کرنسی ہے مختلف ملکوں کی کرنسیز ہیں وہ بھی نکلی ہیں اور جس وقت چھاپا مارا جا رہا تھا تو پورا دن جو ہے مینسٹری میڈیا اس چیز کو ریپورٹ کرتا رہا کہ وہاں سے جو ہے وہ سات ارب روپے ملنے کی بھی توقع ہے لیکن میں آپ کو بتاتی چلو کہ جو یہ صاحب ہیں جو اس کے آنر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ سب خبر جھوٹ ہے اور اٹھالیس کروڑوں پہ ضرور نکلے ہیں لیکن یہ کوئی سمگلنگ کا کام نہیں ہے بلکہ ہم نے منی ٹریل جو ہے وہ جمع کرا دیا اداروں کو اور یہ ہمارا جو ہے وہ کیش فلو ہے ہمارا کاروباری پیسہ ہے ساری بات ہے وہ تو ایسا ہی کہیں گے یہ تو تب پتہ چلے گا جب اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہوگی لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ مافیاز کے اوپر پروپر طریقے سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ پیسہ چھپا کر بیٹھے ہیں چینی چھپا کر بیٹھے ہیں یا کچھ بھی چھپا کر بیٹھے ہیں بری نیت بھی چھپا کر بیٹھے ہیں ان سب کا سمجھ لیں کہ احتساب کا وقت چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیں کہ لاتھی جو وہ سب کی اوپر چل رہی ہے تو یہ تھی آج کی خبریں اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں شیخ رشید کے ساتھ اور ان کے بطیجے کے ساتھ اب کیا ہونا چاہیے عثمان کے ملازم کا تو کوئی قصور نہیں تھا ان کو بھی پکر کے خیل لے گئے ہیں ان تمام خبروں کے بارے میں اور یہ کہ خدا کی لاتھی دیکھیں کتنی بے آواز ہے کہ کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے ساتھ ماضی میں اور ان کی میسیس کے ساتھ جو جو کچھ ہوتا رہا اور جو جو میں نے ان کے بارے میں آپ کو اس ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے ان تمام باتوں کے بارے میں اب آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی اب ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئی کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میسا کنیکٹیٹ رہنا ہرگز مضبولیے گا چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے باندھ